موسیقی رفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت سات ارکان پر مشتمل ہوگی حکومت کی مجاوزہ ترمیم ایک ریٹائر جج وزیر قانون اٹرنی جوینل پاکستان بار کانسل کا نمائندہ شامل ہوگا دونوں اہوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو ارکان دیے جائیں گے صوبائی عدالتیں چیف جسٹس صوبائی وزیر قانون بار کانسل کے نمائندے پر مشتمل ہوں گی چیف جسٹس اور ججس کے نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیراعظم کو دیے جائیں گے ججس کی تقرری یا برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے آئینی ترمیم کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس نون لیگ پیپرسوارٹی اور جیجوائی کے مجاوزہ ترمیم کے مساویدے سامنے آگئے جیجوائی کے حکومت اور پیپرسوارٹی کے مساویدے پر اختلافات برقرار نون لیگ اور پیپرسوارٹی کی الگ سے آئینی عدارت کی تجویز جیجوائی چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی اور ہائی کورٹس کے تین رکنی خصوصی بینچز تشکیل دینے کی تجویز یکم جنوری دوہزار اٹھائی سے سود کا مکمل خاتمہ اور ملک میں اسلامی مونیٹری سسٹم رائج کرنے کی تجویز جیجوائی کے مساویدے میں تجویز دی گئی ہے مزلح واج کے سربراہان کی اثر نو تائناتی اور توسعی کی منظوری پارلیوانی کمیٹی سے لی جائے سینیٹر کامران مرتضی کا کہنا ہے پیپرسوارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدارت اور بینچ کا فرق ہے پیپرسوارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں امید ہے جل دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی پرشیتشہ نے کہا ہر پارٹی کا حق ہے کہ مشاورت کرے پی ٹی آئی نے ہم سے تو نہیں کہا کہ ڈرافٹ پر تحفظات ہیں ایمکیم رہنما فاروق ستار نے کہا ہم نے مساویدہ نہیں دیکھا بیرشتہ گوہر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہی تجاویز یا مساویدہ پیش کریں گے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سمات کے لئے مقرر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ تشکیل چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ ساتھ سترہ اکتوبر کو درخواست پر سمات کرے گا بینچ میں جسٹس نئی مختلف غان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ریجسٹر آر آفیس نے ایڈوکیٹ عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا عابد زبیری نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر وفاقی کابینہ کو مجاوزہ آئینی ترمیم کا مساویدہ منظور کرنے سے روکنے کی استعدا سابق گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے وزیر اعلیٰ کی سینئر مشیر کے عہدے سے اسنیفہ دے دیا شاہ فرمان نے کہا سینئر مشیر بنانے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا مشکور ہوں بانی پی ٹی آئی کی تشکیل کردہ احتساب کمیٹی کا میمبر ہوں کمیٹی میمبر کی حیثیت سے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھنا ہے حکومت کا حصہ بن کر اچھا محسوس نہیں کرتا شاہ فرمان پاکستان تحریک انصاف کے سابق دور حکومت کے دوران خیبر پختونخواہ میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک مقدمات کے لیے عدالت کی تشکیل عجیب بات ہے بہتر ہے خصوصی بینچ بنایا جائے جیجوائی کے کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ان کے خیال میں نون لیگ اور پیپرز پارٹی بھی وفرد واحد کے لیے ترمیم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں جس طرح چیف جسٹس کی تائناتی ماضی میں ہوتی رہی اسی طرح آئندہ بھی ہو پرزور مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی سے ڈاکٹرز اور بکلا ٹیم کی فوری ملاقات کرائی جائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی خیریت سے متعلق خدشات پر فوری جواب دیا جائے احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور دیگر کارکنان کو فوری رہا کیا جائے عدلیت تحریک انصاف کی سہولتکار بنی ہوئی ہے ایسی او کانفرنس کے موقع پر کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے وزیر دفعہ خاج آصف کہتے ہیں جیل میں بیٹھا ایک شخص ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے پی ٹی آئی والے ملکی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں یہ لوگ ریاست کو بلیک میل کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا چاہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے بھی اس جماعت نے اسلام آباد پر یلغار کی بانے پی ٹی آئی کی سازش کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں پی ٹی آئی والے ایک بار پھر نو مائی جیسا حملہ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے ملک کی وقع اور سلامتی ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں حکومت زور زبردستی سے قانون سازی چاہتی ہے تو ہرگز قبول نہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما آسد کیسر کہتے ہیں حکومت کا خصوصی کمیٹی کے ذریعے سب کو انگیج کرنا جمہوری طریقہ ہے سلمان اکرم راجہ بولے فارم سنتالیس والی پارٹیوں کو آئینی ترمیم کا استحقاق ہی نہیں ترمیم کی ضرورت بھی نہیں جو آئین ہے اس پر عمل کیا جائے آئینی بینچ کا موقع فکلا نے بہت پہلے سے اختیار کر رکھا ہے بینچ میں بے شاک ہر صوبے سے ایک جج بٹھا دیں جو آئینی بینچ کی حامی ہے حکومت پچیس اکتوبر سے پہلے ترمیم کیوں چاہتی ہے آئینی ترمیم بارے خصوصی کمیٹی کے جلاس میں سیاسی ماحول گرم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلاف اپوزیشن لیڈر عمر حجوب خان کی حکومتی رہنماؤں کے ساتھ تلخ کلامی عمر حجوب نے اپنے عراقین کی گریفتاریوں کا ماملہ اٹھا دیا یہ اجلاس آئینی ترمیم کے لیے ہے گریفتاری کی بات بعد میں کر لیں وفاقی وزیر کا اپوزیشن لیڈر کو جواب عمر حجوب نے کہا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے حکومت نے فستائیت کی انتہا کر دی ہے اور ہمارے کارکنوں کا جینہ دو بھر کر رکھا ہے پی ٹی آئی کسی منفی سیاست پر یقین نہیں رکھتی بیرشتہ گوہر نے کہا جی جوائی اور حکومت کے ڈرافٹ کی کوپی مل گئی ہے ان ڈرافٹ پر غور کریں گے علی زفر بولے ڈی چاک پر پندرہ تاریخ کو دھرنے کا فیصلہ حتمی نہیں حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں تحریک انصاف ملک دشمنی پر کام کر رہی ہے ڈی چاک میں احتجاج سے کیا بانی پی ٹی آئی دہا ہو جائیں گے گورنر پختون خوا فیصل کریم کنڈی کا تحریک انصاف پر کڑی تنقید میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان میں کافی عرصے کے بعد ایسی ایو کانفرنس ہو رہی ہے ہم پاکستان کا ایک سوفٹ امیج دیکھنا چاہتے ہیں یہ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں خود ورک فروم ہوم پر ہیں اور دوسروں کے بچوں کو احتجاج میں بھیجتے ہیں اور وہ مار کھا رہے ہیں اگر آپ کے مطالبات آئین کے مطابق ہیں تو ضرور سنیں گے سب سے زیادہ قربانیاں پیپرز پارٹی نے دی کبھی ملک کے خلاف نعرہ نہیں لگایا پاکستان سب سے پہلے ہے پھر سیاست پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو ایک اچھا ہونا ہوگا ملک کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے شنگھائی تاون تنظیم اجلاس کی تیاریاں جاری پاکستان پندرہ سے سولہ اکتوبر تک ایسیو کانفرنس کی مزبانی کرے گا اجلاس میں تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جنہ کنونشن سینٹر کا دورہ انتظامات پر بریفنگ دی گئی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف ایسیو کانفرنس کی صدارت کریں گے چین، روس، بیڑا روس، کازکستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے بزرائی آزم شرکت کریں گے ایران کی نائب سردر اور بھارت کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ نمائندگی کریں گے منگولیہ کے وزیراعظم ترکمانستان کے وزیر خارجہ بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے وزیراعظم دورے پر آئے ہوئے وفوت کے سربراہان سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے معیشت تجارت، ماحولیات، سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلے خیال کیا جائے گا شنگھائی کانفرنس کی تیاریاں مکمل ٹرافک کے لیے متبادل روٹ جاری مہمانوں کی استقبال کے لیے انتظامات جاری شہرہ دستور کو برکی کمکموں سے سجاد دیا گیا پی آئی اے کے اسلام آباد میں دفاتے تین دن بند رکھنے کا فیصلہ جربا شہروں میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے تین روز بند رہیں گے تحریک انصاف نے پندرہ اکتوبر کو احتجاج کا اعلان کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے اعلان جنگ کا جواب جیسے دینا چاہیے ویسے ہی دیا جائے گا وزیر اطلاع پنجاب اسلام آباد ہائی کوٹ نے حکم دیا تھا ایسیو کانفرنس تاک کوئی احتجاج نہیں ہوگا بانی پی جی آئی ملک کے قلاب ڈٹ کر کھڑے ہیں تحریک انصاف کا مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا ہے تحریک انصاف سیاسی نہیں دہشتگرد جماعت ہے اضافہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ملک میں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پی جی آئی نے اپنے ارکان کو اغوا کر کے خیبر پختونخواہ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اور الزامات ایجنسیوں پر لگائے جا رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکیوم پاکستان کے وفد کی ملاقات ایمکیوم کا آچیکل 140 اے سے متعلق مجاوزہ بل بھی ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ ملاقات میں آئی پی پیس کے معاہدوں بجلی کے ریٹ میں گمی پر بھی بات چیت وزیراعظم نے نجلی سطح تک اختیارات منتقلی کی ترمیم حمایت کی اور آئینی ترمیم کا مجاوزہ مساویدہ ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ شیئر کیا حکومتی وفد کل وزیراعظم کی ہدایت پر کراچی ایمکیوم مرکز جائے گا آئینی ترمیم سے متعلق مساویدوں پر غور کے لیے زیلی کمیٹی تشکیل زیلی کمیٹی مخصوص کمیٹی کو رپورٹ دے گی زیلی کمیٹی کے اجلاس میں کوئی بھی شرکت کر سکے گا خصوصی کمیٹی کا اجلاس 14 اکتوبر کو ہونے کا امکان آزم نظیر تارر کا کہنا ہے سیاستدانوں کا بیٹھنا ہی بریک تھرو ہے لیگل معاملے پر کام کرنے والے افراد آپس میں بیٹھیں گے آئینی ترمیم 25 کے بعد لائی جا سکتی ہے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں ابھی تک ایک جماعت نے ڈراف نہیں دیا تمام جماعتوں کے مساویدوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے زیلی کمیٹی دو دنوں میں سفارشات خصوصی کمیٹی کو دے گی پی ٹی آئی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کی گئی ہے نمبرز پورے ہوں گے تو ترمیم ہوگی نہ ہوئے تو نہیں ہوگی مزیر اعلی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈپور کی ناہلی کے لیے دائر درخواست پشاور ہائی کورٹ نے اترازات لگا کر دوبارہ واپس کر دی مزیر اعلی کے ہٹانے کا طریقہ اکار آئین میں موجود ہے مزیر اعلی ہٹانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ متعلقہ فورم نہیں پشاور ہائی کورٹ کا اتراز آئی ایم ایف کا پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ کرپشن کے خلاف مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے حراسکی کو ختم کیا جائے آئی ایم ایف نے نیپ کو ختم کرنے کے بجائے مزید خودمختار بنانے کی تجویز دے دی کہا سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نیپ کو زیادہ آزاد اور خودمختار بنانے کے اقدامات کیے جائیں کرپشن ختم کرنے کے لیے اگلے سال جون تک ایکشن پلان تیار کیا جائے سرکاری افسران کے غیر قانونی طریقے سے بڑھتے احساسوں کو روکا جائے تمام سرکاری افسران کے احساسوں کی معلومات تک رسائی آسان بنائی جائے سرکاری افسران کے احساسوں اور آمدن کے گوشوارے کو پبلک کیا جائے ٹیکس حدف حاصل نہ ہو سکا مینی بجٹ کے خطرات منڈلانے لگے ایف بی آر کو پہلی سہماہی میں نوے عرب روپے شارٹ فال کا سامنا ٹیکس ریوینیو میں کمی پر ایک سو تیس عرب کے ہنگامی ٹیکس اقدمات کی تجویز حکومت نے آئی ایم ایف کو تجویز سے آگاہ کر دیا تجویز میں مشروبات یا شوگر ڈرنکس پر پانچ فیصد ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے جس سے حکومت کو مہانہ دو آشار یا تین عرب روپے زافی ریوینیو حاصل ہوگا مشروبات کی درامت پر ایک فیصد ایڈوانس ٹیکس دے مہانہ دو عرب روپے حاصل ہوں گے سنتی خام مال کی درامت پر ایک فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس سے مہانہ ساڑھے تین عرب کمرشل ایمپورٹرز پر ایک فیصد ٹیکس سے مہانہ ایک عرب حاصل ہونے کا امکان ہے سپلائرز پر بھی ایک ایک فیسر ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہیں صحت انسانی زندگی کا معاملہ غفلت نہیں برداشت کی جا سکتی وزیراعہ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں نیجی ہسپتال کے نیو ایمرجنسی بلوگ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب کی ہر ہسپتال کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں نیجی ہسپتال کے سسٹم اور تجربات سے استفادہ کر کے ہیلتھ سسٹم بہتر بنائیں گے ائر ایمبولنس سے روز قیمتی جان بچانے میں قابل قدر کامیابی حاصل کر رہے ہیں پرسی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے ایک اچھے فیصلے سے کروڑوں زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے پنجاب کی ہسپتالوں میں نوے فیصد تک موف تدویات فراہم کی جا رہی ہیں وزیراعہ پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاج اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ہسپتال سے اشتراک کریں گے پنجاب میں پورے پاکستان سے علاج کے لیے مریض آتے ہیں موسیقی